سادت حسن منٹو کی کہانی رتی ماشا طولہ زینت اپنے کالج کی زینت تھی بڑی زیرک بڑی ذہین اور بڑے اچھے خدوخال کی صحت مند نوجوان لڑکی جس طبیعت کی وہ مالک تھی اس کے پیشے نظر اس کی ہم جماعت لڑکیوں کو کبھی خیال بھی نہ آیا تھا کہ وہ اتنی مقدار پسند عورت بن جائے گی ویسے وہ جانتی تھی کہ چائے کی پیالی میں صرف ایک چمچ شکر ڈالنی ہے زیادہ ڈال دی جائے تو وہ پینے سے انکار کر دیتی ہے غمیز اگر آدھا انچ بڑی یا چھوٹی سل جائے تو کبھی نہیں پہنے گی لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ شادی کے بعد وہ اپنے خاون سے بھی نپی طلی محبت کرے گی زینت سے ایک لڑکے کو محبت ہو گئی وہ اس کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا بلکہ یوں کہیے کہ اس کا اور زینت کا مکان آمنے سامنے تھا ایک دن اس لڑکے نے جس کا نام جمال تھا اسے کوٹھے پر اپنے بال خوشک کرتے دیکھا تو وہ سرطاپہ محبت کے شربت میں شراب بور ہو گیا زینت وقت کی پابند تھی صبح ٹھیک چھے بجے اڑتی اپنی بہن کے دو بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتی اس کے بعد خود نہاتی اور سر پر تولیہ لپیٹ کر اوپر کوٹھے پر چلی جاتی اور اپنے بال جو اس کے ٹکھنوں تک آتے تھے سکھاتی کنگھی کرتی اور نیچے چلی جاتی جوڑا وہ اپنے کمرے میں کرتی تھی اس کی ہر حرکت اور اس کے ہر عمل کے وقت معین تھے جمال اگر صبح ساڑھے چھے بجے اٹھتا اور ہوائجے ضروری سے فارغ ہو کر اپنے کوٹھے پر پہنچتا تو اسے نا امیدی کا سامنا کرنا پڑتا اس لیے کہ زینت اپنے بال سکھا کر نیچے چلی گئی ہوتی تھی ایسے لمحات میں وہ اپنے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتا اور ادھر ادھر دیکھ کے واپس نیچے چلا جاتا اس کو سیڑھیاں اترتے ہوئے یوں محسوس ہوتا کہ ہر زینا کنگھی کا ایک دندانہ ہے جو اترتے ہوئے ایک ایک کر کے ٹوٹ رہا ہے ایک دن جمال نے زینت کو ایک رکا بھیجا وقت پر وہ کوٹھے پر پہنچ گیا تھا جبکہ زینت اپنے ٹخنوں تک لمبے بال سکھا رہی تھی اس نے یہ تحریر جو خوشبودار کاغذ پر تھی روڑی میں لپیٹ کر سامنے کوٹھے پر پھینک دی زینت نے یہ کاغذی پیراہن میں ملبوس پتھر اٹھایا کاغذ اپنے پاس رکھ لیا اور پتھر واپس پھینک دیا لیکن اس کو جمال کی شوخیہ تحریر پسند نہ آئی اور وہ سرطاپہ فریاد بن گئی اس نے لکھا تھا ظلف برہم سنبھال کر چلئے راستہ دیکھ بھال کر چلئے موسمِ گل ہے اپنی باہوں کو میری باہوں میں ڈال کر چلئے موسمِ گل قطن نہیں تھا اس لیے اس آخری شیر نے اس کو بہت گفت پہنچائی اس کے گھر میں کئی گملے تھے جن میں بوٹے لگے ہوئے تھے یہ سب قسم مرجھائے ہوئے تھے جب اس نے یہ شیر پڑھا تو اس کا رد عمل یہ ہوا کہ اس نے مرجھائے ہوئے بے گل بوٹے اکھاڑے اور اس کنستر میں ڈال دیے جس میں کودہ کرکٹ وغیرہ جمع کیا جاتا تھا ایک ظلف اس کی برہم رہتی تھی لیکن راستہ دیکھ بھال کر چلنے کا سوال کیا پیدا ہوتا تھا زینت نے سوچا کہ یہ محض شائرانہ تک بندی ہے لیکن اس کے بال ٹکھنوں تک لمبے تھے اسی دن جب اس کو یہ رکا ملا تو نیچے سیڑھیاں اترتے ہوئے جب ایک زینے پر اپنی ایک بھانجی کے کان سے گری ہوئی سونے کی بالی اٹھانی پڑی تو وہ اس کی سینڈل سے علج گئے اور وہ گرتے گرتے بچی چنانچہ اس دن سے اس نے راستہ دیکھ بھال کر چلنا شروع کیا مگر اس کو باہوں میں باہیں ڈال کر چلنے میں سخت اہدراز تھا وہ اسے زیادتی سمجھتی تھی اس لیے کہ موسم میں گل نہیں تھا موسم میں گل بھی ہوتا تو اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ پھولوں سے باہوں کا کیا تعلق ہے اس کے نزدیک باہوں میں باہیں ڈال کر چلنا بڑا واہیات بلکہ سوقی آنا ہے چنانچہ جب وہ دوسرے روز صبح چھے بجے اٹھی اور اپنی بھانجیوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا چاہا تو اسے معلوم ہوا کہ اتوار ہے اس کے دل و دماغ میں وہ دو شیر سوار تھے اس نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا کہ وہ بچیوں کو تیار کرے گی اس کے بعد نہائے گی اور اپنے کمرے میں جا کر جمال کا رکعہ پڑھ کر اسے جی ہی جی میں کوسے گی مگر اتوار ہونے کے باعث اس کا یہ تہیہ درہم برہم ہو گیا اسے وقت سے پہلے غسل کرنا پڑا حالانکہ وہ اپنے روز مرہ کے اوقات کے معاملے میں بڑی پابند تھی اس نے غسل خانے میں ضرورت سے زیادہ وقت صرف کیا دو بالٹیوں سے پہلے نہاتی تھی دو بالٹیوں سے اب بھی نہائی لیکن آہستہ آہستہ اس نے نہاتے وقت اپنی باہوں کو دیکھا جو سڈول اور خوبصورت تھی پھر اسے جمال کی باہوں کا خیال آیا لیکن اس نے ان کو دیکھا ہی نہیں تھا قمیز کی آستینوں کے اندر چھوپی رہتی تھی ان کے متعلق وہ کیا رائے قائم کر سکتی تھی بہرحال وہ اپنے گدرائے ہوئے بازو دیکھ کر مطمئن ہو گئی اور جمال کو بھول گئی غسل میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی اس لیے کہ وہ اپنے حسن و جمال کے متعلق اندازہ کرنے بیٹھ گئی تھی اس نے کافی دیر غور کرنے پر یہ نتیجہ نکالا کہ وہ زیادہ حسین تو نہیں لیکن قبول صورت اور جوان ضرور ہے جوان وہ بلا شبہ تھی وہ چھوٹی مختصر سی ریشمی چیز جو اس نے اپنے بدن سے اتار کر لکس سابون کی ہوائیوں میں دھوئی تھی اس کے سامنے ٹنگی تھی یہ گیلی ہونے کے باوجود بہت سی چغلیاں کھا رہی تھی اس کے بعد روڑے میں لپٹا ہوا ایک اور خط آیا اس میں بے شمار اشار تھے شیروں سے اسے نفرت تھی اس لیے کہ وہ انہیں محبت کا آمیانہ ذریعہ سمجھتی تھی خط آتے رہے زینت وصول کرتی رہی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا وہ محبت کے شدید جذبے کی قائل نہیں تھی اس کو جمال پسند تھا اس لیے کہ وہ خوش شکل اور صحت مند جوان تھا اس کے متعلق وہ لوگوں سے بھی سن چکی تھی کہ وہ بڑے اچھے خاندان کا لڑکا ہے شریف ہے اس کو اور کسی لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں رہا غالباً یہی وجہ تھی ایک دن اس نے اپنی نوکرانی کے دس سالہ بچے کے ہاتھ اس کو یہ روکہ لکھ کر بھیج دیا آپ کی روکہ نویسی پر مجھے اس کے سوا اور کوئی اعتراض نہیں کہ یہ شیروں میں نہ ہوا کریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے چاندی اور سونے کے ہتھوڑوں سے کوٹ رہا ہے یہ خط ملنے کے بعد جمال نے اشعار لکھنے بند کر دیا لیکن اس کی نصر اس سے بھی کہیں زیادہ جذبات سے پر ہوتی تھی زینت کی طبعہ پر یہ بھی گرہ گزرتی وہ سوچتی یہ کیسا آدمی ہے وہ رات کو سوتی تو اپنا کمرہ بند کر کے خمیس اتار دیتی تھی اس لیے کہ اس کی نیند پر یہ ایک بوجھ سا ہوتا تھا مگر جمال تو اس کی قمیس کے مقابلے میں کہیں زیادہ بوجھل تھا وہ اسے کبھی برداشت نہ کر سکتی لیکن اس کو اس بات کا کامل احساس تھا کہ وہ اس سے والہانہ محبت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ زینت نے جمال کو کئی موقع دیئے کہ وہ اس سے ہمکلام ہو سکے وہ اسے جب پہلی بار ملا تو کام پ رہا تھا کامتے کامتے اور درتے درتے اس نے ایک نوول بغیر انوان کے اپنی جیب سے نکالا اور زینت کو پیش کیا اسے پڑھئے میں اسے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا اور کامتا لرستا زینت کے گھر سے نکل گیا زینت کو بڑا طرس آیا لیکن اس نے سوچا کہ اچھا ہوا اس لیے کہ اس کے پاس زیادہ وقت تخلیے کے لیے نہیں تھا اس کے اببا ٹھیک ساڑھے سات بجے آنے والے تھے اور جمال سوا سات بجے چل دیا تھا اس کے بعد جمال نے ملاقات کی درخواست کی تو زینت نے اسے کہلا بھیجا کہ وہ اسے پلازا میں شام کا پہلا شو شروع ہونے سے دس منٹ پہلے مل سکے گی زینت وہاں پندرہ منٹ پہلے پہنچی جو سہلی اس کے ساتھ تھی اس کو کسی بہانے ادھر ادھر کر دیا دس منٹ اس نے باہر گیٹ کے پاس جمال کا انتصار کیا جب وہ نہ آیا تو کسی تقدر کے بغیر وہاں سے ہٹی اور اپنی سہلی کو تلاش کر کے اندر سینیما میں چلی گئی جمال اس وقت پہنچا جب وہ فرس کلاس میں داخل ہو رہی تھی زینت نے اسے دیکھا اس کے ملتجی چہرے اور اس کی معافی کی خواستگار آنکھوں کو مگر اس نے اس کو گیٹ کیپر کی بھی حیثیت نہ دی اور اندر داخل ہو گئی شوچو کے شروع ہو چکا تھا اس لئے اس نے اتنی نوازش کی کہ جمال کی طرف دیکھ کر گیٹ کیپر سے کہا ماف کیجے گا ہم لیٹ ہو گئے جمال شو ختم ہونے تک باہر کھڑا رہا جب لوگوں کا حجوم سینیما کی بلڈنگ سے نکلا تو اس نے زینت کو دیکھا آگے بڑھ کے اسے بات کرنی چاہی مگر اس نے اس کے ساتھ بلکل اجنبیوں سا سلوک کیا چنانچہ اسے مایوس گھر لوٹنا پڑا اس کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ بال بنوانے اور نہا دھو کر کپڑے پہننے میں اسے دیر ہو گئی تھی اس نے رات کو بڑی سوچ بچار کے بعد ایک خط لکھا جو معذرت نامہ تھا وہ زینت کو پہنچا دیا یہ خط پڑھ کر جب وہ مقررہ وقت پر کوٹھے پر آئی تو جمال نے اس کے تیوروں سے محسوس کیا کہ اسے بخش دیا گیا ہے اس کے بعد خطو کتابت کا سلسلہ دیر تک جاری رہا زینت کو جمال سے شکایت رہتی کہ وہ خط بہت لمبے لکھتا ہے جو ضرورت سے زیادہ جذبات سے پر ہوتے ہیں وہ اختصار کی قائل تھی محبت اس کو بھی جمال سے ہو چکی تھی مگر وہ اس کے اظہار میں اپنی طبیعت کے موافق کفایت برتتی تھی آخر ایک دن ایسا آیا کہ زینت شادی پر آمادہ ہو گئی مگر ادھر دونوں کے والدین رضا من نہیں ہوتے تھے بہرحال بڑے مشکلوں کے بعد یہ مرحلہ تیہ ہوا اور جمال کے گھر زینت دلہن بن کے پہنچ گئی ہجلے عروسی سجا ہوا تھا ہر طرف پھول ہی پھول تھے جمال کے دل و دماغ میں ایک توفان برپا تھا عشق و محبت کا اس نے چنانچہ عجیب و غریب حرکتیں کی زینت کو سر سے پاؤں تک اپنے ہوتوں کی سجدہ گاہ بنا ڈالا زینت کو جذبات کا یہ بے پناہ بہاؤ پسند نہ آیا وہ اکتا گئی ٹھیک دس بجے سو جانے کی عادی تھی اس نے جمال کے تمام جذبات ایک طرف جھٹک دیے اور سو گئی جمال نے ساری رات جھاک کر کٹی زینت حضب معمول صبح ٹھیک چھے بجے اٹھی اور غسل خانے میں چلی گئی باہر نکلی تو اپنے ٹکھنوں تک لمبے بالوں کا بڑی چابک دستی سے جڑا بنانے میں مصروف ہو گئی اس دوران میں وہ صرف ایک مرتبہ جمال سے مخاطب ہوئی ڈارلنگ مجھے بڑا افسوس ہے جمال اس ننڈے سے جملے سے ہی خوش ہو گیا جیسے کسی بچے کو کھلونا مل گیا ہو اس نے دل ہی دل میں اس فضاہی کو چومنا شروع کر دیا جس میں زینت سانس لے رہی تھی وہ اس سے والہانہ طور پر محبت کرتا اس قدر شدید انداز میں کہ زینت کی مغدار پسند طبیعت برداشت نہیں کرتی تھی وہ چاہتی تھی کہ ایک طریقہ تیہ ہو جائے جس کے مطابق محبت کی جائے ایک دن اس نے جمال سے کہا آپ مجھ سے یقینا ناراض ہو جاتے ہوں گے کہ میری طرف سے محبت کا جواب تار کیسے اختصار سے ملتا ہے لیکن میں مجبور ہوں میری طبیعت ہی کچھ ایسی ہے آپ کی محبت کی میں قدر کرتی ہوں لیکن پیار مصیبت نہیں بن جانا چاہیے آپ کا پیار بعض اوقات میرے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتا ہے آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے جمال نے بہت خیال رکھا ناب تول کر بیوی سے محبت کی مگر ناکام رہا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں میں ناچاقی ہو گئی زینت نے بہت سوچا کہ طلاق ہی بہتر صورت ہے جو بدمزگی دور کر سکتی ہے چنانچہ جمال سے الہدگی اختیار کرنے کے بعد اس نے طلاق کے لیے جمال کو کہلوا بھیجا اس نے جواب دیا کہ مر جائے گا مگر طلاق نہیں دے گا وہ اپنی محبت کا گلہ ایسے بے رہم طریقے سے گھوٹنا نہیں چاہتا زینت کے لیے جمال کی یہ محبت بہت بڑی مصیبت بن گئی تھی اس نے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا عدالت میں پہلے روز جب فریقین حاضر ہوئے تو عجیب تماشا ہوا جمال نے زینت کو دیکھا تو اس کی حالت غیر ہو گئی اس کے وکیل نے مجسٹریٹ سے درخواست کی کہ سمات اور کسی تاریخ پر ملتوی کر دی جائے زینت کو بڑی کوفت ہوئی وہ چاہتی تھی کہ جلد کوئی فیصلہ ہو اگلی تاریخ پر جمال حاضر عدالت نہ ہوا کہ وہ بیمار ہے دوسرے مہینے کی تاریخ پر بھی وہ نہ آیا تو زینت نے ایک رکا لکھ کر جمال کو بھیجا کہ وہ اسے پریشان نہ کرے اور جو تاریخ مقرر ہوئی ہے اس پر وہ ٹھیک وقت پر آئے تاریخ سولہ اگست تھی رات سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی زینت حضب معمول صبح چھے بجے اٹھی نہا دھو کر کپڑے پہنے اور اپنے وکیل کے ساتھ تانگے میں عدالت پہنچ گئی اس کو یقین تھا کہ جمال وہاں موجود ہوگا اس لیے کہ اس نے اس کو لکھ بھیجا تھا کہ وقت پر پہنچ جائیں مگر جب اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور اسے جمال نظر نہ آیا تو اس کو بہت غصہ آیا مقدمہ اس دن سر فہرست تھا مجسٹریٹ نے عدالت میں داخل ہوتے ہی تھوڑی دیر کے بعد جمال اور زینت کو بلائیا زینت اندر جانے ہی والی تھی کہ اس کو جمال کی آواز سنائی دی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا اس کا چہرہ خون میں لتھڑا ہوا تھا بالوں میں کیچڑ کپڑوں پر خون کے دھبے لڑکڑاتا ہوا وہ اس کے پاس آیا اور معذرت بھرے لہجے میں کہا زینت مجھے افسوس ہے میری موٹر سائیکل فسل گئی اور میں جمال کے ماتھے پر گہرا زخم تھا جس سے خون نکل رہا تھا زینت نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور پٹی بنا کر اس پر باندھی اور جمال نے جذبات سے مغلوب ہو کر وہیں عدالت کے باہر اس کا مو چوم لیا اس نے کوئی اعتراض نہ کیا بلکہ وکیل سے کہا کہ وہ طلاق لینا نہیں چاہتی مقدمہ واپس لے لیا جائے جمال دس دن ہسپتال میں رہا اس دوران میں زینت اس کی بڑی محبت سے تیمار داری کرتی رہی آخری دن جب جمال مشین پر اپنا وزن دیکھ رہا تھا تو اس نے زینت سے دبی زبان سے پوچھا میں اب تم سے کتنی محبت کر سکتا ہوں زینت مسکرائی ایک من جمال نے وزن کرنے والی مشین کی سوئی دیکھی اور زینت سے کہا مگر میرا وزن تو ایک من تیس سیر ہے میں یہ فالتو تیس سیر کہاں غائب کروں زینت ہسنے لگی